بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اعتدار رب العزت کے نام سے جس نے جان دی چاہان دیا اور دلود اسلام محمد و حال محمد پر آئینن کے ساتھ ناس نقوی حاضر خدمت ہے ناظرین گنڈاپور نے نئی لڑائی کی تیاری کر لی عمران خان کی فوجی حوالگی کا مسئلہ گورنر راج نا قابل قبول ہوگا یا قابل قبول فضل الرحمن نے حکومت کو کرا دی چھٹی اور صحافی اور وی لاغز کے خلاف مقدمات کا ادراج ان تمام باتوں میں گفتگو کروں گا جب یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے شاید ہو سکتا ہے کہ اس وقت فوجی حوالگی کا کیس جو ہے وہ گل اورنگزیب جو ہے یعنی میاں گل حسن اورنگزیب ان کی عدالت میں سنا جا رہا ہو یا سنا جا چکا ہو لیکن وہاں یہی ہے کہ فوجی حوالگی کے حوالے سے ایک درخواست دی گئی ہے کہ عمران خان صاحب کہتے ہیں اور ان کے مقلا کہتے ہیں کہ انہیں فوج کے حوالے کر دیا جائے گا ان کو وہاں نہ کیا جائے اس کا فیصلہ آ جائے گا اب تک تو گل حسن اورنگزیب صاحب نے بہت سے فیصلے ایسے کیے جس میں پی ٹی آئی کو فائدہ ہوا لیکن آج جو ہے خطرات کچھ اور لگ رہے ہیں کہ نہیں شاید ایسا نہ ہو کیونکہ بہت سے معاملات جو ہیں پہلے سے بدل چکے ہیں گنڈا پورے نئی لڑائی کے لیے تیاری کر لی کہہ رہے تھے کہ سوفٹ ویئر اپ ڈیٹ ہو گیا اب انہیں نے دعویٰ کیا ایک تقریر میں کہ جناب ہم بھی سوفٹ ویئر اپ ڈیٹ کر سکتے ہیں کوئی کسی غلط فہمی میں نہ رہے اگر کسی نے رات کی تاریخی میں کسی بھی گرفتار کو حوالے کیا کسی اور کے تو پھر جیلر سے ہم پوچھیں گے حساب لیں گے کہ کون تھا وہ کس کے حوالے کیا اور یہ کسی کا نام نہیں لیا یعنی تھوڑی سی تبدیلی یہ ہے لیکن جذباتی ویسے ہی تھے اب یہ معاملات کیا ہیں یہ معاملات کیسے ہیں یہ معاملات ایسے ہی ہیں کہ کی بھی کی کے معاملات کسی بھی انداز میں گورنرس کے حوالے سے ہو ریاست کے حوالے سے ہو عوامی ریلیف کے حوالے سے ہو عوامی ترقیاتی اور خوشحالی کے حوالے سے ہو وہ اچھے نہیں وہاں آگ لگی نظر آ رہی ہے ان ناروں کو ان تقاریر کو اور جو اسمبلی میں جو زبان استعمال کی گئی کی پی کی اسمبلی میں ارکان اسمبلی نے جو زبان استعمال کی وہ اس بات کی نشان نہیں کر رہے ہیں کہ سب اچھا ہرگز نہیں اور پھر بنگلہ دیش کی بات کی جاتی ہے مجیب الرحمان کا حوالہ دیا جاتا ہے پھر یایہ خان کی بات کی جاتی ہے پھر نائنصافی اور جبر کی بات کی جاتی ہے تو یہ سب اس چیز کی نشان نہیں ہے کہ آکھا کھولو ہوش جاؤ معاملہ ٹھیک نہیں حکومت کو ہوش کے ناخون لینے پڑے گے اگر حکومت نے ہوش کے ناخون نہ لیے تو معاملات کر بڑھ ہو سکتے ہیں اور بالکل اسی طرح جس طرح گورنر راج قابل قبول ہے کہ نہیں بار بار گورنر کے پی کے کہہ رہے تھے فیصل کنڈی کے جناب اعتماد کا ووٹ لیں اسمبلی سے لیکن اسمبلی کا اجلاس تو بار بار منطبی کیا جاتا ہے اب اچانک کیوں بلالیا گیا تو یہ آئینی ضرورت تھی کہ اگر اسمبلی کا اجلاس ہو رہا ہوگا تو گورنر راج نہیں لگ سکتا اور اسی لیے وہاں دھوئے در تقریر بھی ہو رہے کہ ریاکشن دیا جا رہا ہے کہ تجھے کی سمجھتا ہے اس سطح پر تو اتنے بھی معصوم نہیں ہیں علی پور گنڈا پور علی امین گنڈا پور جو ہیں وہ اتنے بھی معصوم نہیں ہیں انہی نے یہ بتانے کی کوشک ہے لیکن جو عضربان استعمال کر رہے ہیں جو باتیں وہ کر رہے ہیں جو حساب کتاب کی بات کر رہے ہیں وہ انڈر دی لائن بہت کچھ کہہ رہے ہیں انہوں یہاں تک کہہ دیا کہ مغانستان کے ساتھ ہمیں خود تعلقات بہتر کرنے چاہئے میں وفد بھیجوں گا صوبائی صدہ کا وفد بھیجوں گا حالانکہ یہ جو محکمہ ہے خرجہ پاریسی کا وہ خالصتاً وفاقی ہے لیکن انہوں نے وفاق کو چیلنج کر دیا کہ ہمارے خون بہ رہا ہے ہم حساب کریں گے ہم اپنا حساب کتاب کریں گے ہم معاملات کو سیدھا کریں گے تمہیں تو اس چیز کا احساس ہی نہیں ہے خون ہمارا بہ رہا ہے تو ہم اس کے ذمہ دار ہیں تو ہم مغانستان وفد بھیجیں گے اور معاملات کو سیدھا کرنے کی کوشش کریں گے یہ تمام وہ باتیں جو اس بات کی نشاندہ ہی کر رہی ہیں کہ جناب کے پی کے میں حالات بہتر نہیں چاہے معاشی صورتحال ہو چاہے ریلیف کے معاملات ہو چاہے ترقیاتی معاملات ہو چاہے خوشحالی کے معاملات ہو اور بار بار جو لشکر کشی کی باتیں کی جاری ہے پنجاک پہ یا بواق پر وہ بھی اس بات کی نشاندہ ہی کر رہی ہیں کہ پاجی ہوش کرو حکومت نے ہوش نہ کیا تو کوئی بڑا حاصل ہو سکتا ہے کوئی نقصان ہو سکتا ہے علی امین گنڈا پور جو ہیں وہ نئی لڑائی کے لیے تیار ہیں یعنی وہ جو آٹھ گھنٹے غائب ہوئے تھے اس کے بہت سی تعویلیں پیش کی انہیں بہت سی وضاحتیں پیش کی لیکن کسی نے نہ پارٹی کے اندر اسے تسلیم کیا نہ کورک کمیٹی میں تسلیم کیا نہ باہر میں ان کے مخالفین نے تسلیم کیا کہ یہ بات صحیح کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے علی امین گنڈا پور سے چھپا رہے ہیں کچھ لوگوں نے ان پر الزام رگا دیا کہ وہ یہ جارہان اندازہ بول کے اپنے آپ کو قائد ثابت کرنے کی گوش کر رہے ہیں کہ موجودہ قائدین جو ہیں وہ نا اہل ہیں لہٰذا میرے توجہ کرو یہ توجہ دلاؤ نوٹس ہے کہ میں ہی قائد ہوں میں ہی دوسرا بندہ ہوں یہ غلط فہمی پہلے شیر افضل مروت کو تھی اور وہ بھی نکل گئی اب علی امین گنڈا پور کی یہ غلط فہمی کب دور ہوگی یہ تو بات کی بات ہے لیکن فیل حال تو انہیں یہ غلط فہمی ایسا لگتا ہے کہ ہے کہ عمران خان اور دوسرا بندہ علی امین گنڈا پور یعنی میں متبادل قیادت اور جو زبان وہ استعمال کر رہے ہیں وہ بھی وہی ہے جو ان کے قائد کی ہے جو ان کے بانی چیئرمن کی ہے تو ان کا خیال یہ ہے کہ میں ہی دوسرا نمبر ہوں گا کچھ لوگ ان پر نشان لگا کے بیٹھے ہوئے کیونکہ وہ کہتے ہیں یہ اسٹیبلشمنٹ کا بندہ ہے یہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس جاتا ہے یہ اسٹیبلشمنٹ سے لے کر آیا تھا نئی پالیسی نئی منصوبہ بندی بناتا ہے پھر ان پر یہ بھی الزام ہے کہ فیض حمید سے بھی ان کے تعلقات تھے اور بعد تک تھے ریٹائرمنٹ کے بعد تک تھے اور وہ خود مانے بھی تھے کہ ہاں مجھے کال آتی تھی مجھے ٹپس دیتے تھے لیکن میں ان کو صرف کہہ دیتا یس سر یس سر کر دیتا تھا اس کے علاوہ میرا کچھ نہیں کرتا تھا لیکن نشان زدہ ہیں وہ کہ نہیں وہ شاید کسی اور انداز میں کھیلنا چاہتے ہیں اور پی ٹی آئی کی قیادت کو سمالنا چاہتے ہیں یہ ان کے اپنے بندے کریں الزامات لگ رہے ہیں ان پر ہم اس بات کو ماننے کو تیار نہیں لیکن یہ باتیں بھی افواہیں سمجھیں یا خبروں کی صورت میں سمجھیں یا مفروضت سمجھیں موجود ہیں یعنی کے پی کے میں بھی موجود ہیں اسلام آباد میں بھی موجود ہیں پی ٹی آئی کے اندر بھی موجود ہیں پی ٹی آئی سے باہر بھی موجود ہیں پی ٹی آئی کے مخالفین بھی یہ کہہ رہے ہیں پی ٹی آئی کے حمایتی بھی یہ کہہ رہے ہیں نشان زدہ کر دیا انہی علی امین گنڈاپور کو کہ یہ جو اچھل اچھل کل باتیں کرنا ہے اس میں کشنا کچھ ہے اب فضل الرحمن کی بات کرتے ہیں فضل الرحمن صاحب کی طرف سے بڑی ملاقاتیں تھیں کھانے بھی ہوئے سب کچھ ہوا اور یہی چانسز تھا کہ فضل الرحمن صاحب حکومت کا ساتھ دیں گا انہی طرح میمے لیکن محمد علی درانی نے ملاقات کی ان سے ایک طویل اور اس میں فضل الرحمن نے کہا کہ نہیں ہم اپوزیشن میں تھے اپوزیشن میں ہیں ہم اپوزیشن کا ساتھ دیں گے اب وہ کس انداز میں ساتھ دیں گے معاملات بل کے ہیں تو نورالم نے جمع کرائے ہیں کیا اس پر ساتھ دیں گے کہ نہیں دیں گے لیکن اب بھی انہی نے اپنے ٹرمک کارٹ سینے سے لگا کے رکھے ہوئے ہیں آخر میں بات کرتے ہیں کہ فیصل کنڈی نے جو گورنر راج کی بات کی تو میں نے پہلے بھی حضرت کی تھی اور کئی دفعہ کہہ چکہوں بار بار کہہ رہے ہیں اعتماد کا ووٹ لو نئے لوگ ہیں تو گورنر راج گورنر راج اس لیے کہ جو کہہ رہے ہیں کہ صوبے میں ریٹ نہیں ہے حکومت کی لہٰذا وفاق کو یہاں مداخلت کرنی چاہیے تاکہ مستقبل میں کوئی حاصل نہ ہو یہ وہ کہہ رہے ہیں کہنے والے یہ کہہ رہے ہیں بتانے والے یہ بتا رہے ہیں کہ جناب گورنر راج کا آرڈر جو ٹائپ کیا وہ رکھا ہوا ہے بس حالات کا انتظار ہے اور اس کی خوشبو یا بو فیصل کنڈی تک اپنا گنڈا پور تک پہنچ چکی ہے جس کی ویسے انہیں وہ اجلاس طلب کر لیا اسمبلی کا جو چار دفعہ منتوی کیا جا چکا تھا انہیں پتا ہے کہ اسمبلی کا اجلاس ہوگا تو پھر گورنر راج نہیں لگ سکے گا تو ان کے حدف کیا ہیں وہ حداف پورے کر سکیں گے یا نہیں کر سکیں گے یہ تو بات کی بات ہے لیکن فی الحال انہیں صورتحال پر قبضہ کیا ہوا ہے اب بات کرتے ہیں صافیوں اور وی لاغرز کے خلاف مقدمات کہنے والے یہ کہہ رہے ہیں کہ ان پہ بھی وقت برا آنے والا ہے بہت سے لوگوں کو شارڈ لسٹ کر لیا گیا ہے اور ان کے خلاف جو ہے مقدمات بن رہے ہیں لیکن پہلا مقدمہ پھر بن گیا ہے حراسمنٹ کا کس پہ عمران ریاض خان پر اب یہ جو سیاسی مقدمات ہیں چاہے وہ سیاستانوں پہ بنیں چاہے صافیوں پہ بنیں یا کسی آلہ عددار پہ بنیں یہ بڑے عجیب و غریب ہوتے ہیں بڑے دلچسپ ہوتے ہیں حراسگی کا بنایا کسی ایک شخص نے درخواست دیا کہ مجھے انہیں نے جناب بلیک میل کیا سب کچھ کیا تو کہتے ہیں نا بات کچھ اور ہوتی ہے سیاسی مقدمات جیسے بنتے ہیں اسی طرح ختم بھی ہوتے ہیں لیکن وقتی طور پر مسئلہ کھڑا کر دیتے ہیں تو تمام سیاسی معاملات جیسے علی امین گھڑاپور پہ جو مقدمہ بنا اس پہ لگا کہ انہیں نے کسی پولیس افسر کی کن پڑی پہ بندوق رکھی تو یہ اسی طرح کے بنایا جاتے ہیں اور یہ جو ہے نا پولیس مافیا سمجھ لیں یا پولیس اسٹیبلشمنٹ سمجھ لیں یہ بھی بڑے سمجھدار ہیں مقدمہ ایسا بناتے ہیں کہ اس میں کوئی نہ کوئی شک ایسے رکھتے ہیں کہ اگر حالات بدل جائیں معاملات بدل جائیں موسم تبدیل ہو جائے سیاسی معاملات جو ہیں وہ کسی اور طرف چل پڑے تو ان کی جان بچ سکے اور جن پر مقدمات بنایا جائیں وہ رام سے کہا کہ مجبوری سی ساڑے تیارڈر لائیا گیا اسی کرتا لیکن اے احشک موجود ہے اے دے تو اسی نکل سکتے ہیں تو یہ تمام جو پھوک کے فائر کیے جاتے ہیں ہر دور میں کیے جاتے ہیں کسی کا بھی دور دیکھ لیں سیاسی دور میں جب بھی مقدمات بنتے ہیں جب بھی آپ دیکھیں نواز شیف صاحب کو وہاں پہ بھی ان کی موجود تھے یعنی کہیں نہ کہیں ان کو رہت ملنے کی چانسز موجود تھے پہ بھائی پوائنٹ آؤٹ ہوئے پہ ان کو رہت ملی پیوز پارٹی کہتے ہیں پیوز پارٹی نے مقدمات بھی جھیلے سزائیں بھی کارٹنگ سب کچھ کیا بڑی لمبی سزائیں کارٹنگ لیکن اس کے باوجود مقدمات ایسی فسپسے بنایا جاتے ہیں کہ اگر لیگل ٹیم جو ہے وہ سیریس ہو تو یہ دو دن میں اوٹ سکتے ہیں اب عمران ریاض کے خلاف تو ایک مقدمہ اور بن گیا لیکن ابھی تین چار چھے آدھی درجہ یا آدھی درجہ سے زیادہ لوگوں پر بھی بی لاغرز پر بھی ان کی شارٹ لیسٹ کر لی گئی اطلاع یہی ہے تو جو لوگ فیک نیوز کرتے ہیں جو جھوٹی خبریں کرتے ہیں جو افوائیں پھیلاتے ہیں جو امن کی تباہیت کیا باعث بن رہا ہے یا انتشار اور فساد کا باعث بن رہا ہے تو یہ دوچھے نظم نہیں ہے ان کے خلاف تو ہونا چاہیے کاروائی کس حد تک ہونی چاہیے کیسے ہونی چاہیے پھر جو جو کر رہا ہو کہتے ہیں جنا کھا دی ہیں گا جنا ٹریڈ ہونا دے پیل تو ان کو ہی حساب جو بھوئیں گے وہ ہی کاٹیں گے تو ان کو کرنا پڑے گا لیکن معاملات یہی ہے کہ ہونا یہی چاہیے کہ نہیں جنرلزم کو جنرلزم بن کے مشن منا کے کیا جائے ورنہ کسی کی پارٹی بن کے جب کریں گے تو پھر پارٹی بدلتی ہے تو پھر نقصانات بھی ہوتے ہیں پھر مقزمات بھی بدلتے ہیں پھر ریلیو بھی ملتا ہے اور پھر نئی مشکلات بھی پیدا ہوتی ہیں تو ان چیزوں کا خیال رکھیں اس وقت تک اتنا ہی پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ جاتے جاتے ہیں آپ سے درخواست آئیے لن کو سبسکرائب کریں لائک کریں گھنٹی کا پٹن دوان نہ بھولیں بلکہ اپنی قیمتی رائے کے اظہار کے ساتھ اپنے دوست احباب میں سے شیئر بھی کریں میں آپ کا خصوصی شکر گزاروں گا آپ سلامت رہیں اللہ نکمان